چلی اب آگے بڑھتے ہیں کیا وجوہات ہے آج کی دور میں جو طلاقیں اتنی زیادہ ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں چند وجوہات اپنے تجربے سے پوائنٹ وائز رکھ رہا ہوں جو زیادہ امپورٹن نے زیادہ جس سے اور یہ ٹاپ میں ہے اور اس کے بعد اس کے لیسٹ 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 ہے یاد ہے چلی آئیں پہلے وجہ جو طلاقیں آج کل زیادہ ہو رہی یاد ہے کہ اس کے سب سے پہلی وجہ ہیں جہالت دینی علم کی کمی جہالت سے مراد دینی علم کی کمی چونکہ ڈگری آفت کرے ڈبل ڈاکٹرے تو کیا کیا کر لے رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے دین کے معاملے میں جہالت ہے شادی کیوں کیا کر لی کو ایسی دل والا تھا طلاق کیوں دے دیئے دیئے ایسی دل والا تھا نہ دو لوگ کیوں جڑے اس کی کو وجہ ہے نہ دو لوگ کیوں ہے اس کی کو وجہ ہے اور لوگوں کو بھی سکانہ نہیں ہے نہ بچوں کوئی چیز بتا رہے ہیں اور سکا رہے ہیں جن کے نکاح کی عمریں ہو چکی اور نہ ہی کوئی سمجھنے کو تیارت سب سے اہم وجہ طلاق کی جو ہے وہ جہالت ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی حقوقی نہیں معلوم ہے جس کے وجہ سے وہ کسی بھی چیز پر جہالت پر اتر کر بس طلاق دے جا رہے ہیں یا خلا میں نے کہا نا شروع میں طلاق خلا اور جتنے اس کے طریقے سپریشن کو ہم طلاق گور رہے ہیں چاہے بیوی کے طرف سے ڈیمانڈو شہر کے طرف سے دیا جائے دونوں بھی انکلوڈڈڈے ہیں اس کے اندر یا تو خلا بول یہ طلاق ایک ہی بات میں بھی کر رہا ہوں طلاق کے لفظ سے اس کو آپ کے سامنے بات رک مطلب دونوں سپریشن چاہ رہے ہیں کیوں شادی کیا نہیں پتا کیوں اللہ گھرے نہیں پتا یہ جہالت کی بنیاد ہے چونکہ ملنے کیلئے کو وجہ نہیں بنی سپریٹ ہونے کیلئے کو وجہ نہیں بنی تو یہ جہالت بہت خطرناک ہے یاد رکھی ہے اور آج ہم دیکھ کر یاد رکھی اسی وجہ سب سے زیادہ طلاق ہے ہو رہے گی اسی وجہ سے اچھا طلاق دیتی ہو دو گھنٹیں پچھتا رہے یہ جہالت کا عالم طلاق دے دی پھر پچھتا رہے اب اس کے ساتھ رہنا تھا ساتھ رہنا تھا تو پھر طلاق کیوں نہیں بھائی غصے میں دے دیا جہالت کی وجہ سے مجھ سے کیوں آیا جہالت آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ غصے میں آئے تو آپ کچھ بھی بولو نا اس کو لیکن وہ ہمارے پاس ایک میل ڈومیننس کا ایک مردانہ شان کا وہ ہو گیا کہ میرے پاس ایک الفاظ جو میں تین بار دورا دوں تو تیری زندگی خراب کر سکتا ہوں اور اس کو بار بار دماغ میں ریپیٹ کرتے رہتا ہوں بار بار حتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورہ برابر بھی نوک جوک ہوگی گھر میں کچھ ہی بول سکتا تھا نا بھاگ 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 بھول سکتا تھا جا 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 بول سکتا تھا کھا 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 بول سکتا تھا نہیں وہ کیا بولیں گا وہی لفظ کے وہ پہنگ گا تو کیا آپ کے پاس ایک ہی لفظیں بولنے کے لیے بیچاری عورت کو اور عورتوں کا اپنے حال ہے کچھ جگہ مالدار ہے پڑی لکھی ہے سمجھدار ہے سبکچ ہے لیکن اس کا اماندرکہ چھوڑ دو نا پھر میرے پی تھو میرے کو ساتھ پیائے کو رکھ رہے ہیں تو آپ کو بولنے کے لیے یہی لفظیں چھوڑ دو نا یہ جہالت کا عالم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں چھوڑ چھوڑی نوک جوک پر بھی تلاقوں کو بھیش میں لارہے ہیں سبریشن کی باتیں کر رہے ہیں یہ تب ہوتا جب آپ یہ کنٹینیسلی وہ ہی سوچتے رہتا ہے میں یہ سوچ لوں کہ جس سے میرا نکھا ہوا اس سے مجھے اب علاق ہونہ ہی نہیں زندگی میں سیوہ اس کی اللہ نے جو پھر چاہا ہو پھر نکلتی الفاظ مجھ سے سوچ آتی ہے نہیں ہمیشہ یہ سوچ آتی ہے ملنا ہے یار ملنا ہے یار یہ الفاظ نکل ہی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ یہ سوچے تو وہ نیگٹیف الفاظ ہی پھر نکلیں گے ہاں ذرا سا کچھ ہو گیا ارے بیگام سالان میں نمک کم دیکھ رہا اس کیا بات ہے چھوڑ دو نا فیل میگو ارے بیگام کپڑے برابر نہیں دھونے دے دو کہ تلاق تم کو ارے مطلب شہر بھی جو ہے کپڑے نہیں دھونے میں تلاق ہی بات کر رہا بیگام کو کاری نمک کا بولے تو مطلب کمپلین نہیں کر دا تلاق دے دو نا پھر نہیں ہوتا تم سے تو جہالت یہ جہالت ہے دینداری کی کمی نکاہ کیوں ہوا نہیں پتا تلاق کپ دینا ہے نہیں پتا اور جہالت سب سے بڑی وجہ یاد رکھا غصے میں آیا تلاق دے دیا ارے غصے میں سال فاظ ہے نا تیرے لیے بولنے کے لیے یہی ہے کہ صرف تلاق بی بی کا کنٹینیوز ڈیمانڈ کرنا آپ ایک سمجھدار ہو رہا تھے کہ آپ کے لیے ڈیمانڈ کرنا اسی وجہ سے آپ کی والدین نے آپ کو شادی کر کے دی تھی کہ آپ یہ ڈیمانڈ کرے لیکن یہ کامن ہو چکا یہ جہالت کا نتیجہ ہے پڑے لیکھیں تو بہت ہے میں نے کہا نا جیسا مثال کے طور پچی کو پڑھا رہا پڑھائی اچھی بات ہے میں سپورٹ کرتا ہوں لیکن پڑھانے کی وجہ کیا ہے بیٹا چھوڑ دو مجھے آج میں نکل کے جا کے کما سکتی پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ تلاق کی وارننگ دھمگی کے لیے استعمال کریں میں بیوی کیا بول رہی ہے تعلیمی آفتا ہوں چھوڑ دو خود رہ سکتی ہوں یہاں جھگڑا چل رہا کسی اور مسئلے پر تمہارے ایجوکیشن کا اور چھوڑ دو کا کیا تعلق یہاں بیوی نے پانی نہیں لائی کیا وجہ وہ چھوڑنا چھوڑ کے بیگام پانی نہیں آرہا برابار دے دو کہ تلاق ماں کی بڑی بٹے کپڑے دھول رہے نہیں برابار تم کچھوڑنا پڑیں گا اس بیوی کو تو بہلے پہلے دو بل لانا تھا بیوی لانا ہی نہیں چاہیی تھا توبن سستے میں آتی تھی خرچہ بھی نہیں ہوتا اس کا دو ایک ہزاروں پر کپڑے دھول کے چل دائیں تو وہ بہت خطرنام مسئلہ ہے تو جہالت 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 دینی علم کی کمی سب سے بڑی وجہ تلاقوں کی غصے میں دے دیا خوشی سے بول دیا جھگڑے میں بول دیا فلاں پہ آکے بول دیا نہیں ہو سکتا یاد رکھی یہ بڑی اہم وجہ تو ہمیں دینین کو حاصل کرنا ہے نکہ اور تلاقوں کے بارے میں تاکہ یہ تلاقیں جو اس طرفتار سے ہوئی وہ نہ ہو چلی آئیے دوسرا پوائنٹ کے طرف بڑھتے ہیں تلاقیں انہیں کا جو دوسری وجہ ہے اہم وجہ سب سے پہلی پہلے رکھا ہمانے سیکنڈ وجہ اہدر کی وہ یہ انسٹیگیشن فروم ریلیٹیوز رشتہ داروں کا بہکانہ یہ تلاق کی اتنی بڑی وجہ ہے کہ ایک سروے میں نے پڑا جو انڈیا میں ایک ہی سروے میں نے پڑا اب تک جو ہوا جو کہ ایک بڑے نیس پیپر نے لیا اتحاد رکھے اس سروے کے اندر اس نے بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو انوالف کیا تھا سروے میں جس میں تری تھاؤزن سے زیادہ عورتیں تھی اور باقی مردوں سے اس نے وہ لیا اور سب مسلمانوں سے انہوں نے یہ لیا یہ مطلب مسلمز کے لیے خاص ایک سروے کیا گیا تو وہ سروے کی ریپورٹ یہ آئی تھی سب سے زیادہ تلاقیں جو ہوتی ہیں ہندوستانی محول کے اندر مسلمانوں کے اندر اس کا ریزن ہے آس پاس کے رشتہ داروں کا سگے رشتہ داروں کا بھیکانہ بڑکانہ انسٹیگیشن یہ ریپورٹ کے مطابق تھا یاد رکھی یہ کی ریپورٹ مجھے ملی یاد رکھی پڑھوسی ملکی ایک دو ریپورٹ ملی لیکن وہ بہت جنرل اور مضبوط نہیں تھی اور وہ بہت تین سو لوگوں پر مجتملتی ہیں ہاں بیس ہزار لوگوں پر ہوا بیس ہزار سے زیادہ لوگ اس میں شامل سب سے زیادہ لوگوں نے کیا گیا کیوں ہوتی تلاقیں انسٹیگیشن بھیکا ہوا چھوڑ دو جی چھوڑ دو جی چھوڑ دو جی چھوڑ دو جی پھر ایک بار غصہ آگیا تو بول دیا مجھ سے تو کہیں نہ کہ انسٹیگیشن اس کا مین بیس اور ریزن تھا یاد رکھی پھر کئی چیزیں اور بیچ میں ہو کہ جیسا مثال کے طور پر بیوی سے آلڈری ناراض تھا ماں نے بولی کہ تمہاری بھی واقعیم ہے پھر بہن نے بول دیا تمہاری بھی واقعیم ہے اور بیوی نے غلطی کر دی تو سب ملکے ہو گیا تلاق تو ایسا ہوتا ہے انسٹیگیشن کیا بھولیں گے اس کو آس پاس کے رشتداروں کا بھیکانہ اچھا یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہوتا یہ بھول جائے آپ ہاں غریب طبقے میں ایکنومیکلی بیکورٹ کلاس میں شاید ہی ہوتا ہوں گا لیکن آپ دیکھیں مالدہ لوگوں میں اپر میڈل کلاس میں لڑکیاں بھی یہ کرتی ہے صرف لڑکوں کے طرف سے نہیں ہوتا ہے ڈیمانڈ لڑکیاں بھی یہ کرتی ہے جیسا مثال کے طور پر شور میں کچھ لوگ ابھی کمارا نہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑا بھولا بھولا سن لیتا کسی کی بات سادہ لو انسان ہے جو حق دیکھتا ہے بول دیتا ہے اس میں وہ نہیں ہے کہ اس کا سوچ کے بولنا اس کے سوچ کے بولنا تو اس کے ماں بہن بھیکارتی چھوڑ دو اس کو باپ بولتا ہے اپنی بیٹی کو بڑا چھوڑ دو اس کو تمہیں بے خوب کے ساتھ پڑے ہم تو بول رہے چھوڑ دو اس کو تو وہاں باپ بھی بھیکار آ رہا ہے اپنی بیٹی کو کھوڑ دے بول کر ماں بھی بھیکار رہی ہے بہن بھی بھیکار رہی ہے ہاں ادھر لڑکوں کا بھی یہ حال یاد رکھتے ہیں کہ بیٹے اپنے دفت سوچ کے شادی کر کے لائے تھے پھر جب سے شادی بھی سکھی روٹیا کھاری میں خالی اچھا میں کھانا نہیں مل رہا کپڑے دیکھو تو ایسے دھولڑے بیٹے کیا میں اب تم کو بولنے کو بھی شہرہ آ رہی ہے وہ پہنٹ بھی نہیں سکری ہو کپڑے یہ انسٹیگیشن ہے یاد رکھتے ہیں تو پھر کیا کروں امی میں اب دیکھو سوچو تو میکن کو تو لگ رہا نہیں پروڈپ چلیگا زیادہ ہے اس کا وہ ہے یہ شروع ہو گیا ہے انسٹیگیشن ہو گیا آپ نے بھہکا دیا اور بہت آرام سے ایک دم سمجھ بھی نہیں آر اس کو وہ کر دیا سمجھ رہا آپ اب یہاں مائنڈ بننا شروع ہو جاتا ہے میرے امی کو پسند نہیں میرے اببا کو پسند نہیں میرے بھائی نہیں بھی کمپلین کیا میرے پڑوسی بھی بڑتا ہے یہ سب جب ملتا ہے یاد رکھتے کی لوگیں انسٹیگیشن بھہکا ویسے آدمی ایک دن ایک ڈیسیجن لیلتا غلط کبھی غصہ آ گیا اور اس نے پھر اس میں ڈیسیجن لے لیا طلاب چلے گئی تھی اور کسی نے بھیکا تو آئی چلے جا ہو گیا یا پھر شہر چلا گیا یہاں سے دوسرے بھول کمانے کے لیے بیو نے بھولی اب اچھا موقع ہے مجھے آنے ہی نہیں تمہارے گھر چونکہ میرے مان بول رہے تھے تم نے وہ ہی کیا جو وہ بول رہے تھے کہ رکھیں گا نہیں بٹے پتھا چلے جائیں گا تو ان کو بولا لیکن چھوڑ دیں گا رکھیں گا نہیں وہ ہی ہوا تو میں اب آتی نہیں یہ رشداروں کا بھیکاوہ ہوتا ہے جبکہ رشداروں کا کام کیا معلوم آپ کو آس پاس کے لوگوں کام کیا معلوم آپ کو کہ ہم یہ سوچے کہ یہ دونوں الگ ہونا چاہ رہے تو ہم ملانے والے کیسے بننے ہیں حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہے نا تین مقامات کے علاوہ کہیں اور جھوٹ نہیں بولا جا سکتا دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے یہاں تو آپ بول بھی سکتے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں مثال کہ واقعے میں بیوی نے غلط کام کی مطلب آپ کی بہو نے یا آپ کی بھابی نے یا جو بھی مقام پہ آپ ہیں اور بھائی آپ کا بیٹا آپ کا جو بھی گھر میں آ گیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ بات سے وہ آدمی بھڑک کر اپنے بیوی کو کچھ بول سکتا ہے تو اس سے پہلے کچھ آپ نے بول دیا ہے نہیں 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 بہتا ہوں تو بہت صحیح کی ماشاء اللہ لیکن شاید کچھ ہوگا دوا دیا نہیں آپ کیا کریں انتظار کر رہے لکھ لکھ کے رکھ رہے شام تک کیا بولنا ہے بچے کو بھائی کو پورا آتے ایک ایک کر کے پڑیاں چھوڑنا چاہلے یہ سب سے اہم وجہ ہے اکثر لوگوں کی کمپلین میں آپ سنیے صرف لڑکیاں سامنے بیٹھئے آنسوں ابھاتی اور ساس کے ظلم کے وجہ سے ہمارے شاہر نے ہم کو چھوڑ دی ہماری ننن کے وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سن لیجئے آپ یہ سب جہاں تلاقی بھی آپ پوچھئے یہ دشتداروں کا بھیکاو اگر وہ نہ بولے تو میں مجھے بولنا پاک ہوں اتنا خطرنا کہیں ہر آدمی کوشش کر رہے ہمارے سماج کا جو دو لوگ محبت کی بنیاد پر شریف بنیادوں پر ملے اگر طلاقی ہوں گی تو ہم ٹائی اپ کریں گے ہم ملانے کوشش کریں گے ہم ٹائی اپ کریں گے ہم ٹائی اپ کریں گے ہم ملانے کوشش کریں گے ہم ٹوڑ ٹکڑے میں شامل ہی نہیں ہوں گے اس کا اولہ یہ نہیں کہ طلاق اگر اشاری بنیاد پر دیو تو ہم بیچ میں نہیں جائیں گے مانا یہ کہ خاموخہ طلاقے ہم اس کی ریزن کبھی نہیں بڑے گا ایسی سوچ نہیں لوگ لوگ صرف انتظار میں صرف انتظار میں تو یہ بہت اہم وجہ یہ رشتداروں کا بھیکانہ تو میں تیق کرلوں کہ میں جڑانے والا بنوں گا انشاءاللہ کبھی میرے کسی الفاظ سے کوئی لوگ الگ ہو یہ میں برطاش نہیں کر یہ سوچ چلے وہ اپنی بیٹی کی بارے میں سوچے نا بہو کو الگ کرانا چاہتی ہو تو یہ چاہتی اس کی بیٹی بھی الگ ہو نہیں نا بس بہو بھی بیٹی کسی اس کو اسی لیول پر لے نہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو اتنی عزت نہیں تھی آپ کی بیٹی کی ہوتی کوئی بات نہیں کوئی بات چلتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتی پہنوں کی بھی بھائیوں کی بھی جگڑے ہوتے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے نا تو یہاں کے جگڑے کو طلاف تک لے جانا اور وہاں کے جگڑے کو آپس کا سمجھنا محبت ہے آپ پانی میں کوئی چھڑی مارت ہے کیا پانی الگ ہوتا ہے تو یہاں تو اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہوں نا بہن مہن کا رشتہ جتنا مضبوط نہیں ہے بھائی بھائی کا جیتنا یعنی میاں بیوی کا اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے نا پھر یہی میاں بیوی تو محباب بنتے تک مقام لے جاتے نا پھر تو سمجھو نا اس چیز کو کیسے ان کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ یہ سب سے دوسر اہم ریزن ہے کہ جہالت کے بعد جہالت میں غصہ بے دینداری وہ سب شامل کرنے لیجی آپ دین سے دوری جیسے میں نے رکھا یہ اس کے بعد سب سے بڑا ریزن ہے وہ جہالت کہیں نہ کہ سب چیزوں سے اٹیج بھی اکتے ہیں رشتہ دار جہالت بھائی کار ہے وہ سب اس سے بھی اٹیج ہے تیسے لئے اس کو فرس رکھا حالانکہ ریزن اگر دیکھا ج یہ سب سے بڑا ریزن ہے تلاقہ جو ایک سروے کی مطابق ہے اور میرا بھی تجزیہ یہ کئی سالوں کا ایکسپریئنس لوگوں کی تلاقہ دیکھنے کا یہی ہے کہ ہر والوں نے بھیکایا بھیکانے کے بعد وجوہات کچھ بھی بنی ایکس وائی زیڈ اور پھر ٹول پکڑ دیا معاملہ ٹول پکڑ دیا جیسا مثال کی طور پر ماں نے بھیکایا بہن نے بھیکایا باپ نے بول دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس کے بعد کسی تو بھی ایکس وائی زیڈ کے ساتھ بیچاری بات کری تھی جو اس کا کسن تھا ٹھیک ہے آپ سے پوچھیں نہیں ہوں ریزن بن گا سمجھ رہا تو یہ ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے رشتہ دار ہونے کے ناتے جوڑنے والا بننا ہے اور بیاں بیو کیا کرنا ہے کسی بھی آدمی کو انہیں سری نکام انٹریفر کرنے دینا ہے اور تلاق کے آئیڈیاز کو دماغ میں ہمیشہ سوچنے نہیں رہنا ہے ہمیشہ سوچنے کی ساتھی رہنا ہے سیوہ اس کے جو اللہ چاہے یہ بات یاد ہے کہ دوسرے تیسری یاد رکی وجہ یاد رکی جو تلاق ہوگی ہے بہت اہم وج شکر وہ ہے کیا ہے ملما آپ کو اس کو بولتے ہیں شک ڈاؤت 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 جب تک آپ دیکھیں کس کا کول ہے تو آواز لڑکی کی کو لڑکی جیسے آئیں کبھی تو لڑکوں کی بھی لڑکی ہے تھوڑا دور بڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں سمجھتا میل سیمیل ہے اس کے جب تک کہ گرامیٹیکل ہی وہ نہ بولے کر رہا ہوں اور کر رہی ہوں تب تک تو آپ بھی نہیں سمجھ دور سے آواز میں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن ڈاؤٹس شک نہیں انہوں بہت بات کر رہے کونچ امر اکھلے طرح میں چیک کرتے ہیں اب ڈاؤٹس شروع ہو پھر بہن کو اور یہ اور صرف شک میں چل رہا بات نے پتا چلا کہ کلائن تھا ریگولر بیسے سے بات کرتے ہیں کلائنٹ بھی بوس ہے لیڈی بوس ہے دنمر بات کرنا پڑتی آپ کو اس سے اس کے علاوہ کلیگ ہے ساتھ میں کام کرنے والی ہے پیر ہے یا اس کے نیچے اس کے ہاتھ کے نیچے کمپنی نے دی دیا کہ اس کو آپ ٹرین کرو کچھ بھی ہو سکتا ہے شک ہے میرے پیسے ڈباتی ہوں گی شک ہے میرے پیسے لیا کہ اپنے ماں باپ کو بڑھتی ہوں گی صرف شک ہے پروف نے کچھ بھی ساتھ سو سب نے کچھ پہنکیا اگر میرے پیسے دیکھ رہے ہیں شک ہی صرف آپ کو آپ کا نہیں ہے پیسہ ہو لیکن یہ شک شکوک کئی لوگوں نے میں نے دیکھا ان کی مت ماری جاتی اتنا شک کرتے ہیں اتنا شک پھر یہ شک کبھی کبار کسی چیز کے بیسس پہ ہوتا ہے اور کبھی کبار بیماری کی بیسس بھی شک ہوتا ہے لوگ بیمار بھی ہوتے جس سے ان کو شکوک اور شبہات ہوتے ہیں اگر ان کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو شکوک اور شبہات کیوں ہوتے ہیں نتیجہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی زندگیاں خراب کرتے رہتے ہیں بیٹھے 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 ان کا بن جاتا ہے ایسا mindset age کی وجہ سے psychological depression کی وجہ سے یا اور کچھ جس کو کہتے ہیں hormonal changes کی وجہ سے ان کو امیشہ رہتا ہے کہ میں جو بولتا ہوں یا بولتی کی وہ کام نہیں ہوتا ہے تو ساتھ کو شک آگیا بہو پر اس نے بیٹھے کو بول دی کہ بیٹھے وہ ایسا کس سے تو بات کرتے ہو دیکھ رہے ہیں بیٹھے کون ہے کہ اتنا بولنے ہی کافی ہو جاتا بس اس کے لیے وہ تو بیچارہ اب بس پاگلوں کے اسے پیچھے لائیتا کون ہے آپ سمجھ رہے ہیں کون ہے وہ آپ نے کسی کا نمبر دیئے تھے کہ ان سے کچھ مسئلہ ہے تو پوچھ لینا گیس والا جس کو continuous follow up لینا پڑتا گیس لانے کے لیے کوریئر والے جن کو آپ نے نمبر دیا تو follow ups کہاں آنا ہے کیسے آنا ہو بہتا لیکن ان کو ڈاؤٹ ہو سمجھے آپ تو شک سے تو یاد رکھیے اتنے ایشوز ڈاؤٹ جس کو والتے ایشوز ہوتے ہیں اتنے ایشوز ہو رہے ہیں اور کئی تلاف ہوکے ایک بڑی وجہ سے شک بن جائے اچھا دونوں پارٹی جب سامنے بیٹھتے ہیں کوئی پروف نہیں کر سکتا اپنے شک کو لیکن ایک شک کو پروف نہیں کر سکتا میرے بھائیوں میرے بہنوں ایک بات یاد رکھیں شک کے بیسیس پر کوئی ڈیسیزن مانا نہیں جاتا کوئی ڈیسیزن لیا جانا نہیں چاہیے کوئی ڈیسیزن صحیح نہیں ہوتا سمجھ رہا اچھا شک سے بڑی ایک چیز ہوتی معلوم آپ کو اور وہ کہہ رہا تھا معلوم اس کو بدگوانی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقزب الحدیث کا سب سے بہترین جھوٹ کا ہے کیوں تو اس میں تو کچھ بھی بیسیس نہیں رہتا آدمی سوچ لیتا جیسے آپ آکے بیٹھے تو میں سوچا آپ حرام کماتے ہوں گے میں نہیں سوچ لیا کوئی بیس نہیں میرے پاس کچھ نہیں بیس نہیں کپڑے بہت اچھے دیکھ رہے ہیں حرام ہی کماتے ہوں گے پر کیا بیسی آپ کی پاس کچھ بھی نہیں اس کو بلتے بدگوانی نیگیٹیف تھوٹس تو کبھی بار یہ شک تو بلکل بدگوانی مطلب بیس لیس ایک تو ہوتا ہے آواز سننے تو شک آ رہا ایک بیس لیس ایسے بیٹھتے تھے میرے بیوی کیسے سے بات کرتی ہوں گے یہ اچانک کہاں سے یہ شیطان کے طرف سے تجھے کیا تھا ملوم یہ اس کی چمٹی تھی ایک لا کے لیا اس بیس ہی نہیں اور بیس لیس چیزوں پر آپ پہاڑ کھڑے کرتے اور ایسا کرنے میں کبھی کبھار کچھ چیزوں کے حد پر یا کچھ باتوں میں آپ پروو بھی ہو جاتے آپ کو یہ انسان سمجھو میرے پاس ہے میں کہنا یہ جھوٹ بولتا ہوں گا کونسا انسان ہے جو جھوٹ نہیں نکلتا ہوں اب پیچھے پڑ گیا کہ آدمی اب اس کو جھوٹ جھوٹ سو دن میں ایک جھوٹ مل گیا فیض میں نہیں سہیں گولے تو جھوٹ تو بولتا ہی ایسا تو کسی کے زندگی آپ کھنگالے کوئی آپ کو پاکیزان نہیں ملے یہ کوئی طریقہ ہے کہ پہلے آپ ایک چیز کو بدگوانی کریں بدگوانی کو ثابت کرنے پھر فالو اپ لے فالو اپ لے کے کچھ تو بھی ثابت کری دے میں ہوں بی بی کے کیس میں شیطان نہیں ہے کیا کرتا ہے پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے سپریٹ کراتا ہے خوش ہوتا ہے حدیث لیکن ہم تھپ تھپاتا ہے کو چمٹا لیتا ہے کہ تُو نہیں کچھ کیا موقع مت دیجئے اس پر عصف کرنے چلی آگے آگے بڑھتے ہیں شک کے بعد چوتھی چیزیں یاد رکھی جو طرح ہوگی وجہ بنتی یاد رکھی وہ ہے فورس میریجز زبردستی والی شادی زبردستی والی شادی کے دو بیسے سے پہلا لڑکے کو لڑکی یا لڑکی کو لڑکا پسند نہیں پارٹنر کو پارٹنر پسند نہیں دوسرا لڑکے یا لڑکی کو پہلے سے کوئی پسند نہیں اور آپ بڑھے اسے شادی نہیں کریں تو ایک تو وہ ایمٹی ہے لیکن اس کو سامنے والا پسند نہیں مطلاクا کوئے اپیہر نہیں ہیں اس کو پسند نہیں ہے اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہیں اس کو دل خالی ہے لیکن کہ سامنے والا اس کو پسند نہیں ہے اور دوسرا اس کے دل میں souvenے ہیں میں اس کو رشتہ بہن چھو گا اس سے شادی کروں گا یا اس کے ه تمہیں گھر عزی ہمارا موہ دیکھیں گے اگر تمانے سے شادی نہیں کریں گے وہ کچھ مرتے نہیں یہ کچھ مو دیکھتا نہیں ہوں لیکن مرہ موں کی دھمکی دوسرا ماہوں نے کہناتے میں تک دودھ معاف نہیں کروں گی دودھ معاف کرنا دودھ کا خرص کیا ہے مجھے نہیں بتا ایسا قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں کہ دودھ کا خرص رہتا ماہ کا اللہ رب بریزت نے اگر ماہ نے دودھ پلایا پیدا کیا تو اس کو ایک مخام بھی اللہ نے دیا اس کو ریوارڈ بھی دیا اس کا بدلہ بھی دیا سمجھ رہے ہیں بات دودھ معاف نہیں کروں گی اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں بخش ہوں گی تو میرا مرہ مو دیکھیں گا اچھا اس پہ بچہ نہیں مان رہا بچہ نہیں مان رہا تو آپ سائیکلوجیکل ہی روز شروع ہو جاتا تم کو اچھا دیں گا میں مری بھی دیکھیں گے تم کو تو تم کو اچھا دیں گا میرے خلاف جا کے شادی کر رہے تو یہ چلتے رہے باپ بھی سائیکلو پہلے بولتا ٹائٹ دیتا کر لو شادی بیٹا نہیں مان رہا بیٹی نہیں مان رہی تو پھر سائیکلوجیکل دیتے ہیں ہاں اس لیے تو پالے تھی ہم نے تم کو اتنے تھے تم کو بڑا گھر کی ہاں تک لائے اسی لیے لائے تم نافرمانی کرو اب یہ دپریس سائیکلوجیکلی اٹیک پہلے فیزیکل ہو جاتا ہے ایسا بولنا ڈاٹنا ڈاپٹنا نہیں مان رہا بچہ دن خالی ہے اس کا لڑکی ہے لڑکا پسند نہیں دل میں کوئی ہے اس پر جیسے پسند نہیں کر جو بھی ریزن بمبارڈمنٹ بمبارڈمنٹ اب کیا ہوتا مال نام تو یہ سائیکلوجیکل وارفیر میں والدین رشدار جیت جاتے پھر کیا ہوتا اس میں جو نزدیکی رشدار جسے آپ کے اچھے تالوگ آتے مامو کو بلتے چاو بھانجے کو سمجھاؤ تمہارے بھانجے کو سمجھاؤ مامو آنکے دے رہے سائیکلوجیکل بمز دال رہے آپ پہ بیٹے توارے باپ نے بہت مہنت کیا تمہارے لیے توارے مانے کتنی کوشش کی رہی میرے بھانجے تمہارے لیے بڑھتے موں کیا علماش تم انکار کر دے رہے سمجھ رہے یہاں سب آچھا بعد میں جب رشتہ ہو جاتا بچوں چھوڑ دیتا تو وہ بھی مامو آگے یہ میری بھانجے بھیکائی تھی بیٹا میں خود نہیں چاہرہ تیری شادی کسی اور سے ہو تیری پسند می کو بھی اچھا دیکھا رہا تھا لیکن اب کیا گروہ باجی جو چھوڑ دیتا میکو وہ ایسی واسطے دی جاتے کو دیئے تھے چائکلورجیکل لیو اور تھا اب آدمی اس میں آ جاتا ٹینس ہو جاتا اکثر لوگ ہار جاتے اور شادی کر لیے لہن آپ کو ایک بات بتا دو میرے ایسے والدین کو جو بچوں کو فورس کرتے ایک بات میری غور سے سنو دل پہ انسان کا خوابو نہیں ہوتا سیدھے دل اللہ رب العزت کی دونگلیوں کے بیش میں دل پہ انسان کا human direct control نہیں ہوتا ہے اس کو ایک بار جو چیز بھاگ گئی جو چیز پسند آگی بہت ہی نام کی رہسی اللہ جو چاہے وہ نکلے اس کے دل سے بہت مشکل ہوتا ہے ٹف ہوتا ہے بہت ٹف ہوتا ہے چونکہ دل کی کیفیت یہ اسی ہی آدھر ہے اس لیے ایک بہت مشہور محاورہ ہے کہ آپ گدی پہ دل آگئے تو کریں گے کیا پتہ ہے کہ انسان گدھا پسند آجا دل کا معاملہ کنٹرول میں نہیں ہے سمجھ رہا دل کا معاملہ کوئی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طالوں سے ہم کو پتا تھا آپ کو نو بیویاں تھی لیکن اس کے باوجود بھی ایک بیوی سے آپ کی محبت سب پر واضح تھی دل پہ کسی کا اور ساری بیویوں کو پتا تھا وہ کس کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب زیادہ ہے سارے صحابہ کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر پہ تو توفے بھیجنا چاہیے وہاں آئیشہ کی گھر پہ آخر میں ساری بیویوں نے اپنی باری شوڑ دیتے کہ آپ آئیشہ کی پاس رہی آپ آئیشہ کی پاس رہی تو دل پہ کسی کا بھی نہیں کنٹرول نہ ہوتا ہے یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے کسی کا گھنٹ اللہ کی آتھ میں یاد رکھے تو آپ اس کے چینڈی کا ستھا سائکولوجیکلی بمبارڈمنٹ سے وہ راضی ہو جاتا ہے لیکن شادی کے فوراً بات کیا ہوتا میں اب وہ کیسے سناتا دو تین کیسے سمجھنے کے لئے لڑکی کو آپ نے پریشرائز کیا پریشرائز کیا پریشرائز کیا پریشرائز کیا مانگئے مانگئے اندازہ لگائیے جس کا دل دوسرے کے دل سے جڑا دیں وہ اس کا بستر میں کیسے رہیں گیا بتائیے لیکن آپ کو پسند نہیں کرتے دوسرا ہمارے ذہن میں کچھ اور تھا ہمارے اببہ نے امی نے آپ شادی کراتے اب نب دامات صاحب آ کے بولتے سمجھدار ہے تو بے خور و پاغلت ہے تو ویسے زندگی گزارنی کوشش کرتے ہو وہ ہوتا نہیں کچھ بھی میریج نہیں ہو سکتا اب وہ آ کے یہاں بولتے بیٹی آگی بلتی ہو گیا آپ کا شاکپورہ کردی شادی اب چھوڑ دوں اب سیکنڈ میریج کوئی نہیں کرتا اس سے سیوا اس کے جو انتظار کر رہا تھا وہ سیکنڈ کا تھرڈ ٹائم بھی کریں گا کیونکہ اس کے دل میں وہ لڑکی بسی پھر اس کا رشتہ آتا پھر آپ کو مجبوران اس کو دینا پڑتا تو پہلے سن لینے میں کوئی مسئلہ تھا کیا کوئی ایشو تھا کیا ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا اٹھا چھٹا کے کس کو بھی دے دیں پر لیٹیڈ بھی بچوں کی بات سنی جائے نا ہمیڑا کیا ہے کیوں نہیں مجھے وہ پسند نہیں تو آپ کو کوئی اور پسند ہے نہیں کوئی اور پسند نہیں لیکن وہ پسند نہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو اپنی پسند بناو کوشش کرو اگر دل میں کوئی نہیں ہے نہیں میرے دل ذہن میں کوئی ہے چا کوئی ہے تو تر وہ بتاؤ چل ٹھیک یہ ختم کر دیں وہ دیکھیں یہ فورس مہریجز آپ صرف لڑکیوں کے ساتھ مجھ سمجھی ہوتی ہیں نہیں یہ فورس مہریجز نے لڑکوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے آئیے اس کی مثال بھی آپ چلے گئے یوکے انڈیا سے پاکستان سے بانگلندس سے یو ایس چلے گئے وہاں جا کے آپ کے بچے وہاں پیدا ہوئے بچے وہاں بڑے ہوئے لیکن آپ کے دل ابھی بھی اٹھکا ہوا ہے اپنے وطن میں اٹھکا ہوا ہے وطن میں زمین کی خجبو آتے رہتی اب وطن میں دل اٹھکا ہوا ہے تو وطن سے محبت کا اظہار خاندان سے محبت کا اظہار کیسا ہوں گا میں اپنے بھائی کی بچی لاؤں گا اپنے بیٹے کے لئے ابھی بولتا اٹھکا ہمتا ہی نہیں وہ یہ انگلیش سے پڑھا ہوا انگلیش محل میں رہا ہوا انگلیش کو سکھا ہوا لیکن محل کا اثر لڑکی سب کچھ ہلے گی اس کو لگتا ہے اس سمانے فٹ نہیں ہوں گی میرے ساتھ میرے سے اب یہاں بھی شروع تم میرا مراو مو دیکھیں گا تے کوئی اسی لئے لاکھی ہیں پڑھائے اور بڑھا کرے کیا ماں کی بمبارڈ باپ کی باپ کی حرائسمنٹ یہ فائنانشل حرائسمنٹ فلاں ہر تھوڑی در کچھ غلط ہو رہا تھا ہماری دعائے تیرے کو تو سنڈا نہیں ہماری شادی نہیں کر رہا یہ سب کرتے کیا کرتا لڑکی کیا کرتی شادی کرتی چار پانچ دن بعد آ جاری آپ کس سے کریں گے وہ آ جاتا میرے سے شادی کرنے یہ کیا کرتا مان لو مان لو میں دو باتیں اس کے گردہ پہلا دوسری شادی کروں لڑکا نہیں میل لہنا سیکنڈ میریج کرسے یہ سوچ جبکہ ایڈیا غلط ہے سیکسسول بھی نہیں ہوتے جنرل یہ آئیڈیا بڑ اس کے ذہن میں رہتا ہے کبھی میں سیکنڈ میریج کر لوں یا پھر کیا کروں کو مالوں لال ہوں گا اور میں ریال جنرل بات بتا رہا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے پھر مجبور ہو جا رہے لالے ریکہ بچی کیسے تو وطن سے وہ شادی تو کر لیتا ہے شادی کرنے کے بعد بلتا دیکھو میں تم کو پسند نہیں کرتا سو سمپل اب تو خلا لے چل چکہ میرے ماں باپ کو میں ناراض نہیں کر سکتا یا پھر میں بتا کی بول رہا ہوں اس سے میرا آفیر ہے یا میں اس سے شادی کر رہا ہوں اور اس کو ساتھ تم جی ہو یا تھرڈ آپ چین ہے تم اوپن ریلیشن چیپ میں آجا جو تم کو کرنا کرو جو مجھے کرنا کرنے دو ماباپ کے سامنے اجھ ہزبن وائف رہیں گے لیکن ہم آن پیپر ہزبن وائف رہیں گے لیکن شریعت طلاق دیتا ہوں سر ہو جاؤ سر بتانے کیلئے ہزبن وائف رہیں گے سال و سال ایسی زندگی گزارت ملو یہ بھی ہو رہا ہے تو فورس ماریجز لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے فورس ماریجز لڑکیوں کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں ملو کو سن لو ان کی بات دل خالی ہے اور لڑکا لڑکی پسند نہیں تو ان کو ڈیولپ کرو پسند اور دل میں کوئی ہے اور آپ لگتا وہ برا ہے تو نکال کے اس شوہر کی سخت مزاجی اور بیوی کی زبان درازی یہ بھی طلاق کی بہت وجہ اتنے کیسز میں نے سنو شوہر کی سخت مزاجی میں کیا کیا ہے گالی دیتا ہے بری بات کرتا ہے تانہ مارتا ہے حتی کہ ہاتھ بھی اٹھاتا وہ تانہ کب دیرہ ہاتھ کب اٹھارہ کئی شوہر بیویوں کو صرف زبان درازی وہ کرتا زرا سے کچھ ہو گیا تمہاری ماں تو ایسی ہے تمہاری بہین ایسی ہے تمہارا کام دانہ پورا یہ ہے وہ ہے اب بہین 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 سب سے زیادہ جو الفاظ اپنی بہو کے لئے بہرانی اس کے بعد بہو کو برداشت نہیں ہوتا لیکن آپ کو بہرانی کب بلتی ہو اور کس انداز سے بلتی ہو کیوں بہرانی بولنا نوکرانی سے بہتر رہتا ہو سمجھ رہے نا بات تو یہ ہے اس آگے ہمارے راجہ صاحب اس میں کوئی اچھا ہی نہیں وہ سننے والے کو لگتا بغل ہو یا اببہ کو تو نہ دیکھتا ہم باد میں راجہ صاحب پران تھاؤ تانہ تھاؤ جسے ذہنی تکلیف ہوتی ہوتی اب ایک شوار دن رات ذہنی تکلیف کر کیسے رہنگی بتاؤ خاندان والے بھی دیرے وہ سب برداشت کر لے سکتی ہو شوار بھی کر اب تو کھال ہوں تمہارا تو خاندان ہی تم تو تم تو کنٹینیوز تانے دوسرا تانوں سے بڑھ کر اب اسی لینگویج کرنا گالی بغیرہ دینا تیسرا اس سے بڑھ کر اس پر ہاتھ اٹھانا اور یہ بات بہت کومن لی تم میسٹک وائلن جس بلک صرف غریب لوگوں میں نہیں جاہل لوگوں میں نہیں یہ ہر تفقی میں دیکھ یوروپ اور امریکہ میں یہاں تک کہ اتنے پڑے لکھے لوگ ہونے بہوجود بھی فیزیکل ابیوس کرتے ہوں یاد رکھی یہ کوئی مردانگی نہیں کہ تم عورت کے سامنے زام بھرو اپنی طاقت دکھاؤ وہ بیچاریا خاموش بیٹھتی صرف آپ کی عزت اور آپ کی احترام ورنہ کبھی ایک فیزیکل سٹرن بھی ان کے آپ سے زیادہ ہوتی برداشت کرتی سن لیتی آپ کی بات لیکن ابھی اسی ہوتا جا رہا مارتے ہیں بہت غلط بات یہ مردانگی بتانے کی جگہ نہیں کہ آپ ایک معصوم عورت جو آپ کے نکاح میں بندی بھی اس کو آپ مار بہت بری بات لیکن یہ ہو رہا ہے اسی طرح عورتوں کی زبان درازی اچھا خاصا مردہ ہے بڑی زبان درازی کر دی آنکھ بگل ہو کے پاگل ہو ہے کی ماری ماں کو دیکھو کی کی الفاظ عددہ کی اس کو غصہ آیا تاب تو زبان درازی یہ دو امپورٹن پوائنٹ ہے جس کے وئیسے شہر انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے بیوی انتظار میں ہوتی کہ بہت لڑتا ہے اسی طرح چھٹی وجہ نکاح کی آج جنت ہے یا وہ تیری جہنن ہے مطلب شہر کی اطاعت ضروری ہے اللہ اور رسول کے بعد شہر کا مخام ایک شادیش دورت کے اس کی اطاعت لازم اس کو ہمارے پاس پورا معاشرہ مل کے بہکاتا ہے کہ شہر کی اطاعت تجھے نہیں کرنا ہے تجھے اپنا مخام بتانا ہے مہینی کریں دیکھو تم کیسے ہو جاتے گھٹنوں کی بال آج اور وہ پھر نافر مانی شروع اور اس میں بھو انسٹی کوئی دیکھنے والا تو ہونا نافر مانی کریں چلی بیگم ایک دن میں آج آج ہفتہ ہوگئے آتے اب آتے ہفتہ گزار پھر کچھ موقعات پھر وہ معاملہ طلاق کر جاتا تو بی بی کی نافر بہت بڑی وجہ ہے لوگوں میں طلاق کی یاد رکھ اور یہ بات بی بی کو سمجھ میں نہیں آتی ہو تھی میں تو یہ بات محبت اگر 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 ناراض معاف نہیں کیا شوہر نے بیوی کچھ بول دیا بیوی نے شوہر کو کچھ بول دیا دونوں نے دل میں اٹھا کے رکھا معاف نہیں کیا دونوں میں نے جذبہ ہی نہیں ایک دوسرے کو معافی کا سمجھ رہا اور باتوں کو جمع کر رہے ہیں باتوں کو جمع کر پھر ایک نیا جگڑا ہو سمجھے کسی دن پھر شروع ہوتا ہو شادی کے پہلے دن جب تمہارے امی پہلی بار آئے تھے تو یہ ظلم کیے تھے میرے پورا شجرہ سمجھ رہا معافی کسی نے مینے دیا ہاں کئی بار پیچ اپس ہوئے لیکن معافی نہیں ملی اب تک پھر پورا پورا کیا بھلتے پہلے دن شادی کی پہلی رات شادی کی دوسری دن ولیمے کے دن فلاں دن جمعیرات کے دن یہ دن وہ دن وہ دن وہ دن فلاں ڈیسیمبر کو ایک تیس دیسمبر کو ایک جنوری کا تین فیوری کا پورا دس سالوں کے دس سال کا بیورہ مطلب پورے پتے بچھا کے ڈبے میں سے نکال کے بیٹھے ہیں تمہاری ماں تمہاری بہن بتاتی تک یہ ہے تمہاری ماں یہ ہے تمہاری بہن یہ ہے اس کے قصے یہ ہے کوئی معافی کا جذبہ نہیں جب ہم نے پیچ اپ کیے اس کا پچھلا بھول گئے نا اس کا مطلب پچھلا مضبوطی سے یاد رکھے نئے کی تیاری کر رہے ہیں معافی دے دو نہ ہی اسے دے دو بی بی کی سخت نزازی ہے کوئی بات نہیں نا فرمانی کی معاف کر دے اچھائیوں کو کلٹ کرو اچھائیوں کو کلٹ کرو واقعہ ہیں یہ ریوس انسان کا ہے جو لوگوں میں اچھائی نہیں برائی دیکھتا انہوں نے کیا کیا اچھائی کو دیکھنے وقت برائی کو فرق کیا ہے وہ سبجاروں میں واقع سے کہ کوئی آیا ان کے بھیڑ بکرییاں تھی کتے بھی تھے اس کو سمالنے کے لیے اب جب وہ آیا کوئی مہمان تو وہ بول رہا ہے کہ بھیڑ بکریوں میں سے کوئی میری ایک بھیڑ توفتر لے جائیے بولتا ہے مجھو کتہ اچھا لگتا کیونکہ کتہ ظاہر سی بات ہے خرید نہ بیش نہ حرام اس کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے تو تو کھانا پی نہ حرام سب بھی اس کا حرام ہے نا وہ کتہ معای پسینincluding یہ اس انسان کی معVoice ہے جس کو ایک انسان کی سو اچھائیاں چھڑ کر ایک برائی اس کو اچھی لگتی ہے وہ کتاہ وہ برائی پسین Verfạn approval خالو چھποιیک انسان کی سو اچھی چھڑ کر بات تو تیز کرتی نہ میری بات تو نہیں سنتے سو اچھائیاں آپ کی شورن men وہ بھی تو دیکھو99 ہے انہاں آپ کی بیوین میں 1300 تو دیکھو نہیں وہ ایک برائی کو یاد رکھے معافی کا جذبہ نہیں رکھ کر ان برائیوں کو پال کر اپنے غصے کو اس کے اوپر چڑھا کر برائیوں کے غصے لاتے اور پورے خصے نکل دیا پورے جھگڑے پھر چھوار بولٹا رہے تم نے تو بولے تھے پچھلی بار معافی مانگ لیا پون ہو گیا نا بیو بولٹی آرے پچھلی بار دی ہو گیا تھا نا نہیں پورا نکالتا میں تو دونوں معافی زرہ برابر ہی معاف کرنے کا جذبہ نہیں رہا معافی کی بار دنیا کیسے چلیں گی بتاؤ آپ نے بچے کو لے ٹی وی کے دیکھتا کیا کرتا ہو پھر آپ کی جانتہ دیکھ تو کیا کرتے ہیں بچے کو ہگال دیتے ہیں گھر سے نکال دیا تجھے میں آخ کر دیا گھر سے نہیں کرتے نا میں سے تو بی بی کیوں کیوں آپ پلان کر رہے گی اس کو طلاقی دے دوں گا نہیں کر سکتی نافرمانی معاف کر دو اگلی بار اصلاح کرو تربیت دو اصلاح کرو تربیت دو اصلاح کرو ہزار غلطی ہے مجھ میں بھی ہزار کمزور ہے میرے میں بھی ہزار کمزور ہے اس میں بھی ہے انسان ہیں معاف دیں معافی کا جذبہ انشاءاللہ رہا نا اور کیسی معافی معلوم ایک بار بول دیو تو پھر اس کے بعد وہ چپٹر نہیں کھولیں گا اب وہ چپٹر نہیں کھولیں گا ہمارے پاس معافی بولیتا اس کا مانا ہے کہ ابھی بھول گئے ہم اگلی کے لیے اٹھا کے رکھے پھر کچھ ہوا پھر شروع ہوئی معاف کرو دیکھو زندگی بدل جائیں گی آٹوی چیز یاد ہے کہ جس کے ویسے طلاقی ہوتی یاد رکھی یہ بہت بڑا پرسنٹیج نہیں لیکن یہ بھی اہم وجہ بنتی یاد رکھی اور وہ سیکشل ایشوز شادی بھی لڑکے کو لڑکیاں پسندی نہیں آتی تھی بعد نے پتا چلتا ہے وجہ جو بھی ہو سکتی سائیکلوجیکل لڑکی کے شادی اور امپورٹنٹ تھا نامرد تھا ایسے واقعے بھی دیکھیں سچائی کتنی ایک سیکنڈری کیس ہے لیکن میں وجہات رکھنا ہوں اس لئے شروع میں کہہ دیا تھا میں ریزنز میں رکھوں گا یہ صحیح غلط ہے اور سیکنڈری کیس کبھی ایک بار کسی کو چھوڑنے کے لیے بھی لڑکی یہ کر سکتی کہ لڑکا نامرد ہے کیونکہ ایسے کئی کیسی سم نے دیکھا لڑکی کو نامرد کہہ دیا گیا نامرد دونوں اور جو وہ کام کری نہیں سکتا ہے تو الزام لگا دیتے اٹھا تھا ریزن جو بھی یا کبھی نکاح ہو اور بعد نے پتا ہے لڑکیوں کو سیکشل ایشیو تھا کچھ پرولم تھے ایسے پرولم جو واقعی میں ہم نے دیکھے آتے ہیں جو بعد میں اس کو یا تو سرجری کے تروں یا آپریشنز کے تروں کرنا پڑتا ہے جب وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ عمل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پہلے سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اس کی بارے میں شادی ہوگے لیکن یہ بھی ایک خاصی چیز تو ایسے کیسز بہت آتے ہیں اب اس میں جھوٹ اگر ہے تو وہ جھوٹ کا واقعی ان کے سب پر ہے لیکن کیسز تو ایسے سامنے آتے ہیں کہ نامرد ہے گول کے لکھ دیا جاتا تلاق کے جو نوٹیسز ہوتے اس میں انفارمیشن دیتے ہیں خاضیوں کو تو اس میں لکھاوا رہتا ہے بچہ نامرد ہے بچہ سیکشولی پروفارم نہیں کر سکتا بچہ یہ بچہ وہ ہے تو یہ بھی ایک ایشو ہے یاد رکھی ان ایشو کو کیسا کیا جائے سب سے پہلے اس میں کیا اصلاح ہو سکتی اصلاح کی بات آپریشن کر کے ہو سکتا ہے دواؤں کے ذریعے ہو سکتا ہے علاج ہو سکتا ہے کیا پسند چیز ہو سکتی کیا کیا ایشو ہے اس کو سوٹ آٹ کیا جائے چونکہ ہر چیز کو ایک ایک ہی ٹریک پر نہیں لے کے چل سکتا ہے لیکن یہ ریزن بنتا ہے اب یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی لیکن تلاقوں میں جب ہوتی ہے نا تو ہاں جا شرعی بچہ نامرد ہے بچہ بیوی کے ساتھ رہ نہیں سکتا اس لائق نہیں بچہ اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں میں نے دیکھا ہوں کئی کیسز کے اندر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے تریکٹیکلی ظاہر سی بات ہی ایک ریزن بنتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ نہیں اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے اس کے سیکسول اورینٹیشن ہی ایسا غلط ہوتا ہے کی بیوی ایش اور دونوں میں سے کوئی اس کو پرداشت نہیں کرتا ہے یا تو ہزمن کو پسند ہی وائف کا رویہ یا وائف کو پسند ہی ہزمن کا رویہ جس سے وہ سیدھا سپریشن کے طرف جاتے اور یہ چیز چونکہ ڈسپلوز نہیں کر سکتے تو وہ سیدھا بلتے بس عالق ہو جاؤ ہم کو نہیں چلتے کچھ چیزیں شریعتاً حلال بھی ہو سکتی کچھ چیزیں شریعتاً حرام بھی ہو سکتی کچھ چیزیں دونوں کے ڈیمانڈ ہے کی یہ چیز ہونا تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنتی آتا ہے ان وجوہات کو جنرل اشفادی آتا ہے ان کچھ وجہ سامنے آتی ہے اس کو علاج کرنے کی اس میں اصلاح کرنے کی اس میں باتچیت کر کے پرابلم کو سوٹ آڈ کر کے سالف کرنے کی ضرورت ہے یہ ایسا نہیں ہے ایک دم آپ بلیں آپ تلاقی اس کا حال نہیں تلاق بھی ہو سکتا ہے بڑھ سٹیپ وائز آئیں گے آپ شادی ہو گئی ہے نا چلو ایک سٹیپ دو سٹیپ تین سٹیپ اس کے بعد اپنا ڈیسیشن ma憑ی سے کتنے میں لیں ایک دکھ پرابلم کی تاکے اود اوٹ اکیر تلاقے ہورنا نا ایک دیشتر ہے اسی طرح اگر ہے ایسا نہیں ہوتا اس کو ایسا نہیں ہوتا اس کو ڈسکس کرنے کی الگ سمجھنے کی ضرورت ہے یاد کو یہ اسی طرح نائنٹ پوائنٹ یاد رکھی اس میں کیا یاد رکھی ہے جو تلاقیوں نے کی وجہ ہے اولاد کا نہ ہونا اولاد کا نہ ہونا بھی وجہ تلاق ہونے گی دوسرا دوسری شادی نہ کرنے دینا اولاد بھی نہیں ہے دوسری شادی کی بھی جات نہیں دیری بیوی ملتی وہ تو نہیں ہو سکتا تو آدمی کیا ملتا ہے پھر چھوڑ دوں یا پھر ایک کانسپٹ ہے ہم بس ایک بیوی اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا تو دوسری کرنا نہیں تو یہ کیا کرتی اس کی بھی زندگی خراب کر دیتی تو اس کو اولاد نہیں ہے تو چھوڑ دیتی تو دیکھیں اگر اولاد نہیں ہے تو اس کا سلویشن ہے آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے پہلے تو معلوم کریں سینٹیفیکلی پرولم کس میں ہے پرولم ہے تو علاج کیا ہو سکتا ہے میرے ایسے پورا ایک لیکچر ہے بانجپن اور اس کا سینٹیفیک علاج اس میں شرعی پورے کیا فتا ہوئے حکام ہوئے نے رکھا ہے وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ پھر اگر وہ ہوگا اور پتا چلا کہ لڑکے میں کوئی پرولم نہیں لڑکی کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کرنا اگر علاج نہیں ہو سکتا تو پھر ٹیسٹیپ بی بھی وغیرہ آئیو آئی آئی وی ایف کے لئے جائے اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا لگن عورت بولتی نہ سیکنڈ میریج نہیں دوں گے آپ کو مجھے چھوڑنا پڑے تو کبھی اولاد کا نہ ہونا طلاق کی وجہ ہے سیکنڈ میریج نہ کرنے دین اولاد نہ ہونے کے بعد طلاق کی وجہ ہے کبھی لڑکوں کا نہ ہونا بھی طلاق کی وجہ بنتا کئی علاقوں میں صرف لڑکے نہیں بلکہ لوگوں نے عورتوں کو طلاق دیتا جبکہ اگر لڑکے نہیں ہیں تم عورتوں کو طلاق دے رہے تو شرم کرو سائنسیت بار سے اللہ رب العزت نے مرد کو ویسا بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے نکلے ہوئے کروموزومز کے ذریعے تیہ ہوتا ہے لڑکا پیدا ہوں گا ہے لڑکیوں نہیں عورت میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے تو تو اپنے آپ کی بارے میں سوچ عورت تکیل الزام دا ہے لیکن بہرحال میں نے کہا صحیح ہیں غلط ہے والد بات ہے لیکن ریزنس میں آپ کی تیر ہے اب اس میں حل کیا ہے اولاد نہیں ہے تو پہلے سارے علاج کیے جائے حتیٰ جو تیسٹیوب بیوی کا جو شرح طریقہ میں نے رکھا ہوں لیکچر اس کو دیکھ کر اس کے لئے جائے جائے وہ بھی پوسیبل نہیں کسی وجہ سے تو کس میں کمزوری وہ دیتیک کیا جائے اور اس کے بعد اس کا علاج کروا جائے اور وہ بھی پوسیبل نہیں ہے ایسا پتہ چلتا عورت میں کو کمزوری ہے تو سیکنڈ میریش کے لئے مرد جا سکتا اور پتہ چلے مرد میں کمزوری کوئی علاج کا طریقہ نہیں ہے تو ظاہر سے عورت پھر معاملہ ہی ختم ہوگا چونکہ اس کا اولاد ہوئی نہیں سکتی اس سے بھی نہیں اور دوسری عورت سے سمجھنا بات تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے یاد رکھئے اسی طرح یاد رکھئے ٹین پوائنٹ اور آخری پوائنٹ جو آج کر رہیں گا تلاقی کیوں ہو رہی ہے ہمارے سوائم زیادہ وہ ہے لالچی سسرال یہ بہت بڑی وجہ ہے شادی سے پہلے تحفت آئے شادی کے دن جہز شادی کے بعد ڈیمانڈز یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ گھر والے دیتے ہیں لڑکی کے دیتے ہیں دیتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں اور تھک کے بولتے ہیں کہ وہاں اپنا اپنا دیکھ خواب نہیں ہونے والا اور تلاقی اور کھلے ہو جاتے ہیں سپریشن ہو جاتا ہے بہت ہے لڑکی اور یہ لالچ تو اتنی بڑھتی چلی جاری ہے اللہ رحم کرے حکومت نے خوانین بنا دیے سب کچھ کیے کچھ نہیں ہو رہا ہے ریزن لوگوں کے ذہن جب تک ہم بدلیں گے نہیں تو قانون بنانے سے کچھ نہیں ہونے والا قانون بنا دی ہلمٹ پہنوں لوگ صرف ہلمٹ اس لی پہن رہے گی پولیس کی پہتی نہ بھٹیں ان کیا مقصد نہیں ہلمٹ پہننے کسی کو بل جائے ہاں سو کلومٹر پولیس نہیں تو آپ دیکھیں پھر کیسا گاڑی چلائیں گے مطلب خود سے تربیت یافتہ کر لوگ ہوں تو ایک الگ بات اور جب خود سے انسان تربیت یافتہ ہوتا اس کی مثال ایسی ہے وہ ہلمٹ اس لی نہیں پھلیں گا کہ پولیس والا پکڑیں گے ہلمٹ اس لی پھلیں گا کہ سیفٹیک اگنسٹ سمجھ رہا ہے بات اور بہت امپورٹن یہ تربیت کا پارٹ ہونے چاہیے فورس فولی بھی آپ کروا سکتے لیکن اس کا مزہ نہیں تو ہمارے پاس یہ لالچی پن جو ہے کہ اتنے بھی خوانی ملن لوگوں کا کہ مزاج لڑکی سے شادی کر کے احسان کر رہے تو اس نے کچھ لانا چاہیے اس سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے ہم تو ان سے کم لے رہے تمہارے سے غریب باپ انہیں کے باوجود بھی تمہارے باپ سے اس نے اتنا دیا ہم تو اچھے لوگ ہیں کہ اتنا لیے صرف انہیں دس تو لے لیے ہم تو پانچ ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس نے تو فلاں بھی کی ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں اور ایک دم قوم دیں گاڑی ٹو بیلر گھر بنگلہ کار ہر آدمی اپنی حیثے سے خرچ کر رہا ہے کار جہاز جوڑا گھوڑا وقتا فوقتا توفے تاہے رسومات کھانے پینے اوف این نمبر تو بہر علی یہ لالچی سسرال کی وجہ سے بھی کئی نشتے توکتے ہیں اس کا حل کیا ہے شادی سے پہلے ہی آپ اعتیاد کریں اگر شادی سے پہلے اور ڈیمانڈ کریں تو آپ اعتیاد کریں چونکہ آج ایک ڈیمانڈ کل دو ڈیمانڈ پرسو تین ڈیمانڈ کتنے ڈیمانڈ آپ پوری کر پائیں گے اور آپ کو ایک لڑکی تھوڑی ایک اولاد تھوڑی سوچو تو کچھ لوگ آئیسا تو دو لڑکیاں دو لڑکیاں دو لڑکیاں کو دیکھ کے بیجیں گے اور دیں گے اور دو لڑکیاں کو لائیں گے تو ان سے لیں گے تو وہ برابر ہو جاتا ہے تو کوشش کرتے ہو اور مالدار لوگوں سے شادی کریں مطلب اپنی بہویں لائے مالدار کہا کے ان سے زیادہ لیں اور بہویں کو یہ تریخہ نہیں ہم کو کہیں نہ کہیں سٹاپ لگانا ہے ورنہ کئی لوگوں کے لیے یہ نکاح توٹنے کی مطلب لڑکیاں کو لڑکی بھی پسند آتی لڑکیاں کو لڑکا بھی پسند ہے ساتھ رہنا چاہتے ہیں صرف سوسرالی ڈیمانڈ کبھی کار شوہر بھی موڑا ہے اور کبھی شوہر نہیں ہوتا ہے دوسرے لوگیں امی بول رہے ہیں تو امی کو سننا ہوگا بلکل کیا بولتے ہو ماں کا جو ہے لادلہ رہتا ہو وہ سن رہے نہیں اس کو بھی آقل ہونا چاہیے کہیں نہ کہ تم کو بھی تو سٹیپ لینا ہے بہرحال وہ نہیں لے پاتے تو اس بات کو سمجھنے کہ بہرحال ضرورت ہے یاد رہی ورنہ تلاقے اسی رفتار سے بڑھتی چلے جائیں گے یاد رکھیے اور سماج میں پھر تلاقے جب زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کا میریج کے انسٹیوشن پر سے بھروسہ اڑ جاتا ہے یار یہ شادی وادی کا چھکر نکوہ ہے وہ دی ڈینجر ہیں میریج جو سماج میں جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و سندت کے اندر شادی کا جو ایک نظر نظام بنایا ہے وہ نظر کھلاپس میں شروع ہو جاتا ہے اور سماج کرپشن کے لئے جاتا ہے کوئی بھی کسی کے نسل میں شروع ہو جاتا ہے کوئی بھی کسی کا وارث بن جاتا ہے بے پردگی عام ہوتی چونکہ زیادہ سے یہ اس کا وارث نہیں اس سے پیدا ہو رہا اور اس کے ساتھ رہا وہ اس کی محرم نہیں کمی مسائل شروع ہو جاتے یاد رکھی سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے اب یہ آخری اور پانچ پوائنٹیں بہت سرطری طور سرکتا ہوں یہ مین ریزنس نہیں ہیں لیکن یہ بہت بڑے ریزن جس کے بڑے طلاق ہوتی ہے مین ریزنس تو میں رکھ دیا میں بھی یہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے اور پھر کوئی ایک چیز سے لگ جاتی ہے وہ پانچ پوائنٹ الگ سے رکھ رہا ہوں پہلا جوائنٹ فیملی سسٹم موڈل ایش کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا لیکن اس سے طلاق لوگ لیتے نہیں کچھ جگہ ہوتی اس سے بھی طلاق لیکن کہیں نہ کہ یہ مین ریزن منتا پھر آدمی دوسرے چیزوں کو اٹھاتا اور دوسرے ایشیوز کو ریزر منا کے طلاق لیتا جوائنٹ فیملی سسٹم مطلب اچھا جوائنٹ فیملی سے کیا معلوم آپ کو وہ ماباپ کی ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی یہ رہنا چاہتا ایک تو جوائنٹ فیملی کیا ہوتی چچا بھی ساتھ ہے باپ بھی ساتھ ہے تایا بھی ساتھ ہے دادا بھی ساتھ ہے دادا کی بھائی مطلب بابا کے چچا بھی ساتھ ہیں وہ بھترنا ایک دم جوائنٹ فیملی ایک وہ ہے اور ایک جوائنٹ فیملی کس کو بول رہا ہوں میں آپ کو مانو وہ اس کے ماباپ کی ساتھ بھی خالی نہیں رہنا چاہتے لڑکی ماں باپ بیٹا اور بہو نہیں اپنے الگ ماباپ الگ وہ اترنا بھی جوائنٹ نہیں رہنا چاہتی اور یہاں ڈسپوٹ کھڑا ہو جاتا یہ ڈسپوٹ لیکن شکل نہیں لیتا کوئی لیکن دیرے دیرے کر کے بہت بڑی ریزن بنتا ہے اس کو لوگ کوٹ نہیں کرتے کوٹ کر سماج میں سب برا بولیں گے بے خوئی الگ ہونے کے چکر میں کی خود کے گھر میں تو ساتھ رہتے ہیں لیکن شہر کو بلتی الگ رہا ہو یہ وہ تو یہ بہت بڑا ریزن منتی ہے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا ہے اور یہاں لڑکی ریزن منتی اس کیس کے لئے اور جنرلی یہ غریب سماج میں نہیں ہوتا ہے مالدار پڑے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ پہلے بولا بھی نہیں جاتا ڈیمانڈ کبھی کو بات یہ بات میں اٹھایا جاتا ہے پہلے کا ساتھ تو جاؤ خبضہ کرو دل میں بچ جاؤ پریکنٹ ہو جاؤ اور پھر ڈیمانڈ شروع کرو اب مجھے الگ ہونا ہے اب مجھے الگ ہونا ہے سمجھے حالانکہ ان کی پوری بھویں ان کے ساتھ رہتی ان کے گھر میں ان کی بھاوی ہیں ان کے امی کے ساتھ رہتی لیکن ان کا ڈیمانڈ رہتا انہوں لیکن آلغ رہی تو جوائنڈ ساملی کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے جنرلی کو لوگ کوٹ کر کے تلاقے تو نہیں لیتے کئی جگہ ہوتی بھی ہوں گی لیکن یہ بہت بڑا ڈیزن دوسرا ایسی ڈیزن تیری حیثیت نہیں ابھی سیمپل ٹرمز میں ابھی انکم اتنی نہیں کہ میں لے جاؤں فیوچر میں لے جاؤں تو یہ بولتا ہے اگر فیوچر میں لے جانا تو تمہاری بیوی تمہارے گھر نہیں ہماری بیٹی ہمارے پاس آ جائیں گی بیوی میں کے جانا چاہ رہی ہے چونکے شاہر باہر اور یہ بڑی وجہ بنتی یاد یا شہر یہاں سمجھو شادیاں ہوئی شہر جوب کرنے کیلئے پورا چلا گے بومبے چلا گے ہندر آیٹی بغیر لوگ چلے جاتے ہیں پھر ان کا demand ہوتا ہماری بیٹی کو مہا بیجو اگر ابھی نہیں لے سکتا بیٹی ہمارے مکس کر بنا دیا جاتا ہے شہر اور بیوی کی ہر یہ لاکے دو بیوی وہ میں چاہیئے ایسا کرو بناو تمہارے گھر میں تحیس اور شہر کی ہر تم ایسا سجو ایسا دیکھو اوورویڈ جارے تم پیتالیس کے اوپر ہوگے پچاس کے اوپر ہوگے میں کو نہیں چلتا ان کی بیوی کیسی دیکھ رہی تم ایسے کیون نہیں دیکھ رہے دونوں کی ایسا ہونا تمہارا بچے ہونا تمہارا گھر ہونا تمہارا کھانا ایسا ہونا یہ پہنا دو یہ گیجٹ دو یہ پڑھ دے لاؤ یہ باہر دیکھ جا رہے مو پھلا ہوا ان کے گھر میں تمہارے پاس نہیں حالا کہ تم سے کم پھلا ان کو دیکھ شادی میں گیا تھا تم دونوں کے اپنے اپنے حد اور خواہش جاتے اور موخان نے اس کو وجہ بناتا اور کئی چیزوں کو ملا کر تلاقشی ہو جاتی جو وجہ بنتی یاد رکی ہیں شوہر کی لاپروائی یاد رکی غیر شادی ہوگی تو یہ کھلا اس کے ہوگی دوسروں کی زیادہ سنتا بنا اپنی بیوی بیوی کو پرداشت نہیں ہوتا کہ میرا شوہر کیوں سنتا اور اس کا ریزن رہتا کہ کچھ آئی نہیں تو مان رشداروں پر ماں پر بہن پر کچھ بہتا بہتا ڈی کسی اور ریزن کے ساتھ مل کے طلاقی ہو جاتی ہے پانچ وان اس کے اندر یاد رکھی ہو ہی ہے ایڈکشن شوہر اور بیوی کا ایڈکشن میں ساری چیزیں ڈرگز الکوحول انٹرنیٹ ٹی وی فیلنز بری فیلنز سب اس میں ڈال دیجائے ایڈکشن کے وجہ سے ایڈکشن کو کوئی دیاریک وجہ بنا کی بولتا نہیں کہ ہمارے بیوی یہ تھی لیکن کہیں اس کے ساتھ دوسرے چیزیں ملتی اور کامبینیشن میں طلاقی ہو جاتی ایڈکشن الکوحول کے لیکن بیوی برداشت کر لیتی لیکن الکوحول کے وجہ سے وہ ابیوسی بھی ہو جاتا الکوحول کے وجہ سے وہ ظالم صوری بن جاتا الکوحول کو اسے غصی مان کے طلاق بھی دیتی سمجھے نا یہ کئی چیز مل کر ہو جاتا ایسے طرح ایڈکٹ ہے کسی چیز کا جیسے کہ منشیات کا دی ہے ٹھیک کوئی لڑکی ایک دم نہیں چھوڑتی لیکن وہ اگر اسی میں ڈوپتا جائے پھر کیا ہوتا اس کی سیکشوال لائف بھی خراب ہو جاتی اس کی فیزیکل لائف خراب ہو جاتی کھئی لوگ ڈرگز لگتے گانجا لیتے نصے تک نہیں لکھتی اور ملتی خون کا دورہ ان کی باڈی میں کم ہو جاتا کبھی علاج کو دوخان لے جائے تو نص ڈھمنا مشکل ہو جاتا لوگ کی علاج کے لئے وغیر سب کھج جاتی نہیں جس کے وغیر سیکشوال نہیں کر سکتے ہو بیکار ہو جاتے بیوی شاہر 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 یا شاہر لڑکیوں میں عورتوں میں آج کل ہوتے اپیسوڈ سیریل سیریز دیکھنے کی آدھ ہے شاہر کچھ بول رہا سمجھ میں نہیں آتا کھانا پکا ٹی وی دیکھنے میں لگی یہاں جانا ٹی وی دیکھنے لگی وہاں جانا ٹی وی کی سوشل میڈیا ایڈکشن یا سموکنگ ایڈکشن یا پھر اور بھی ایڈکشن جو لڑکیوں لڑکیاں آج کالیج گوئیں سب بھی اہم وجہ بنتی لگنی اس کے ساتھ غصہ بیواریاں مل کہنا کہ ہوتا ایڈ لوگ اپنی عزت چھپانا تو خاموش کے ساتھ تلاق لے جور میں تلاقی کیوں ہو رہی ہے تلاقی حضر السلام وآلیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکات وصدقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہیں تو